عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کا نام تاریخ اسلام میں نہایت سنہری حروف میں درج ہے آپ نے پندرہ شادیاں کی جن میں سات بیویوں کا نام درج ہے جبکہ آپ کی کثیر تعداد میں اولاد بھی موجود تھی خلیفہ عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے ان خلفاء میں شمار کیا جاتے ہیں جو عالم اسلام میں اپنے کردار اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اپنے ایک خاص مقام رکھتے تھے آپ وسی رقبے پر پھیلی ہوئی مملکت پر حکمران رہے اور خلافت عثمانیہ کی سرحدیں یورپ سے ملتی تھی اور سیاسی کشمکش اور جنگی مارکوں کا بھی سلسلہ جاری رہا خلیفہ عبدالحمید ثانی ایک دن اپنے مشیروں اور وزارہ کے درمیان موجود تھے کہ اچانک ایک حکومتی احتدار نے آپ کو آ کر ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور نہایت جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے حکومتی احتدار کے آتھوں میں فرانسیسی اخبار موجود تھا جس میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا کہ فرانس کے ایک تھیٹر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستخانہ ڈراما پیش کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس سلسلے میں اخبارات میں اشتہارات شائع کروائے ہیں اخبار کے تراشر سے خلیفہ عبدالحمید ثانی کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے ایک ڈراما تحریر کیا ہے جسے تھیٹر میں پیش کیا جائے گا اس ڈرامے میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے اور وہ کردار تھیٹر میں ایک شخص ادا کرے گا نعوذ باللہ خلیفہ نے حکومتی احتدار سے فرانسیسی اخبار لے کر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا نہایت جلال اور غصے کی حالت میں سلطان کا جسم کانپ رہا تھا جبکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا آپ وہاں موجود حکومتی احتداروں کو مخاطب کر کے اخبار میں شائع اشتہار سے متعلق بتا رہے تھے کہ فرانس کے اس اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا ہے کہ ایک شخص نے ایک ڈراما لکھا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بنایا گیا ہے یہ ڈراما آج رات پیریس کے تھیٹر میں چلے گا اس ڈرامے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہیں وہ فخر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کریں گے اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول کی گستاخی کریں تو میں انہیں جیتے جی مار دوں گا اور میں تلوار اٹھاؤں گا یہاں تک کہ اپنی جان ان پر فیدا کر دوں گا چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو میں انہیں برباد کر دوں گا یہ برباد ہو جائیں گے راک ہو جائیں گے یہ آگ اور دباہی پر زلیل دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی ہم جنگ کریں گے ہم ان کی طرح بھی غیرت نہیں ہو سکتے اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں ہم ان سے جنگ ضرور کریں گے خلیفہ نہایت جلال میں باہواز بلند گستخانہ رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے اسی حسنا میں سلطان نے فرانسیسی صفیر کو طلب کرنے کے حکمات جاری کر دیئے کچھ ہی دیر بعد خلیفہ کے دربار میں روایتی لباس فخرانہ جو شاید فرانسیسی صفیر حبت ڈالنے کے لیے ضبطن کیا تھا نہایت جلال اور بیچینی کی حالت میں بجائے تخت پر بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے اور فرانسیسی صفیر ان کے سامنے حاضر تھا سلطان کی حالت سے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے بلاوجہ طلب نہیں کیا گیا اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا اور جسم پر لرزہ تاری تھا اور ٹانگیں سلطان کے روب سے کام پرہی تھیں سلطان نے فرانسیسی صفیر کو مخاطب کیا سفیر صاحب ہم مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتا ہوں ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر ڈراما بنایا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے یہ کہہ کر خلیفہ نے فرانسیسی صفیر کے جانب قدم بڑھانا شروع کر دیئے خلیفہ کہتے جا رہے تھے میں بادشاہ ہوں بلقان کا عراق کا شام کا لبنان کا حجاز کا اور کافکاز کا میں خلیفہ تل اسلام عبدالحمید خان ہوں یہاں تک کہ خلیفہ فرانسیسی صفیر کے قریب پہنچ گئے اور فاصلہ نہایت کم ہو گیا فرانسیسی صفیر کے جسم پر لرزہ تاری تھا وہ خلیفہ کے جلال کے سامنے بہت مشکل سے کھڑا تھا خلیفہ نے فرانسیسی صفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت گرشدارانہ لہجے میں اسے کہا کہ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ رکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا یہ کہہ کر خلیفہ عبدالمجید ثانی نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی صفیر کی طرف اچھال دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے فرانسیسی صفیر اس اخبار کو اٹھائے فوری طور پر ڈگمگاتا ہوا دربار سے خلیفہ کے جانے کے بعد دیواروں اور فرنیچر کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلا اور سیدھا سفارت خانے پہنچا اور ایک نہایت برک رفتار پیغام فرانسیسی حکومت کو بھیج دیا کہ اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور فرانس کی فصیلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستا خانہ ڈرامے کو روک دو عثمانی لشکر حکم کے منتظر کھڑے ہیں ان کے جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہیں اور پیادہ فوج اور توپ خانہ چھاونوں سے نکل چکا ہے خلیفہ عبد المجید ثانی فرانسیسی صفیر کو دربار میں طلب کرنے اور جنگ کا اعلان کرنے کے بعد چپ نہیں رہے انہوں نے فوری طور پر اپنے مشیر خصوصی کو یہ سرکولر خلیفہ نے خود اپنی زبانی لکھوایا جو کچھ ایسے تھا کہ فرانسیسیوں کی اسلام کی خلاف کا روائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں ہم پھر بھی پاس عدب رکھے ہوئے ہیں لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں یہ حکم ہے خلیفہ وجہ العرض جلالت الملک عبدالحمید خان کا اب ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے مشیر خصوصی خلیفہ عبدالحمید کے لہجے میں تلوار کی کارڈ صاف محسوس کر رہا تھا اس کی ریڑ کی ہڈی میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی خلیفہ عبدالحمید کی فرانسیسی سفیر کے دربار میں طلبی اور جنگ کے حکم نامے کے ساتھ فوجوں کو تیار رہنے کے حکمات نے اسلام دشمن پر خوف تاری کر دیا پوری دنیا پورا اف یورپ اور پورا فرانس منتظر تھا کہ اب کیا ہوگا یورپ کام پٹھا تھا فرانس نے گھٹنے ٹیک دیئے تھے خلیفہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھے جہاں وہ امور مملکت سے متعلق مشورے اور فیصلے سادر کرتے تھے کہ اچانک ایک حکومتی اہددار ہمتہ ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہو گیا اور کہا جناب ایک خوشخبری آئی ہے خلیفہ وہ کیا حضور فرانسیسیوں نے نہ صرف اس ڈرامے کو بند کر دیا ہے بلکہ تھیٹر کھومیشہ کے لیے بند کر دیا ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اکدس میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا خلیفہ ابدالحمید حکومتی اہددار کی بات کرتے ہوئی نمناک ہو چکے تھے آپ کی زبان سے فرت جذبات سے صرف الحمدللہ ہی نکل سکا حکومتی اہددار نے خلیفہ کو بتایا کہ پورے عالم اسلام سے ان کے لیے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں انگلستان، لیورپول اور دیگر بڑی اسلامی تنظیموں نے اس ڈرامے کے روک تھام کے لیے خبر دے دی تھی غیر مسلم بھی سڑکوں پر نکل آئے کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے وہ آپ کے لیے صحت و آفیت کی دعائیں کر رہے ہیں مصر اور الجزائر میں لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں میرے سردار اللہ آپ سے راضی ہو یہ کہہ کر حکومتی اہتدار خاموش اور مودب ہو گیا خلیف عبد الحمید کی گردن اللہ کے حضور احساس تشکر سے جھگ چکی تھی آنکھوں میں آنسو جاری تھے کچھ دیر بعد سلطان احمد کچھی کی اور گردن اوپر اٹھائی اور اس حکومتی اہتدار سے مخاطب ہوئے اے پاشا مجھے یہ عزت صرف اس لیے ملی ہے کہ میں اس دین کا ادنا سا خادم ہوں مجھے کسی بڑے لکب کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر سلطان نے ہاتھ پیچھے کو باندھ لیے اور محل کے دروازے پر نکل پڑے یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کی حیبت اور جلالت سے یورپ اور کفار کے مرکز ہل جائے کرتے تھے آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ دشمران اسلام کو کیا جواب دے اس کی تو اپنی ٹانگیں لڑکھڑا چکی ہیں فرقہ باریجیت کے نام پر ایک دوسرے سے دستوں گریباں وہ وقت یاد کریں جب کسی مسلک کسی فرقے کو ذہن میں لائے بغیر عالم اسلام کی شاندار فتح پر اسلامی ممالک میں مسلمان نئے کپڑے پہن کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے درود شریف پڑھتے جشن منا رہے تھے خواتین اور بچے گھروں میں چراغاں کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے یہ وقت واپس آ سکتا ہے اس کے لئے صرف ایک اللہ ایک کلمہ اور ایک رسول کی محبت چاہیے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں دوستو اس تاریخ کو سمجھنے کے لئے سیریز سلطان عبدالحمید ثانی کا آپ کو پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے اس طرح کے سیریز لے کر آئیں تو کومنٹ سیکشن میں میں ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بلکل نہ بھولئے جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام تر اپ ڈیٹس بروقت ملتی رہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ